جی جی نا آپ بات کریں سلام علیکم وآلیکم اسلام اللہ عاری صاحب کیسے ہیں کیسے ہیں بھائی الحمدللہ الحمدللہ آواز آ رہی آپ آواز آ رہی بھائی بات کریں جی اصل میں بھی کچھ دیر پہلے ایک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے یا کا نابدو یا کا نستائی جی آہ میں خود سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جی جی میں کافی ٹائم سے اس چیز پہ سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا انجینر محمد علی مرزا صاحب سے بھی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھتی تھی کیونکہ یا کا نابدو یا کا نستائی ان کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تُس سے مدد مانگتے ہیں تُس سے مدد مانگتے ہیں تو محمد علی مرزا صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی جس میں تھا کہ امام علی کی شکل دیکھنا عبادت ہے امام علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اس طرح سے وہ حدیث تھی جو کہ انہوں نے صحیح بولی تھی تو اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر جس شکل دیکھنا ذکر کرنا عبادت ہے تو اس سے اس سے مدد مانگنے میں کیا حرج ہے ایک تو یہ میرا سوال پر سوال تھا ان کے اور دوسرا یہ تھا علی عبی صاحب نے شیع اسلام کو تھوڑا پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ جو اکباری عقید ہے اور آپ نے آپ دونوں میں ڈیفنس کیا کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو تعلیمات ہیں وہ قرآن سے اور حدیثوں سے لینی ہیں وہ بھی اکباری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں تو دونوں میں بریفلی ذرا مجھے بتا دیں کہ ڈیفنس ہے کیا بہت مہربانی خدا حافظ دیکھیں جو اخباری حضرات ہیں آج کل کے زمانے میں یہ بہت مختلف افکار کے حامل لوگ ہیں جو بھی جاہل دیکھو جہاں پہ بیٹا ہے وہ اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے اور تحرین علیہ السلام کا فرمان یہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اخباری کہیں کئی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو اخباریت کا نام دیا ہو ٹھیک ہے نا تو ہم ہم ایک ایسا فرقہ ایسے لوگ جن کے عقائد بہت متزاد ہے دوسروں سے کیوں ہم کیوں ہم اپنے آپ کو اپنا تعارف ان کے نام سے کروائیں بالخصوص وہ انوان وہ نام جو اہل بیت تحرین علیہ السلام ہم نے اپنے شیعوں کے لئے نہیں رکھا ہے ہم نہ اصولی ہیں نہ اخباری ہیں ہم شیع ہیں